السلام علیکم سامین و ناظرین آپ کی سکرین کے اوپر جو انسان نظر آ رہا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے تک یہ انسان ایک نابینہ انسان تھا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی یا عام زبان میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں تو آج سے چھے دن پہلے تک یہ انسان ایک اندھا انسان تھا اور پھر اس انسان کی زندگی میں ایک خوشیوں برا دن آیا عید العزا کے بعد والا دن ابھی جو عید العزا گئی اس کی بات کر رہا ہوں عید العزا کے بعد جو دن آیا اس دن یہ انسان نماز پڑھنے گیا سجدے میں جا رہا تھا اس وقت تک بھی یہ نابینہ تھا سجدے میں جا رہا تھا اس وقت تک بھی یہ انسان اندھا تھا اور جیسے ہی سجدہ کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اللہ نے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی اور اس کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں احمد قداری کی ان کا نام احمد قداری ہے اور یہ پورا معاملہ الجزائر کا ہے اور صرف پانچ یا چھے دن پہلے کا یہ معاملہ ہے کس طرح اس کی آنکھیں آئی کیا دعا کی تھی نماز پڑھنے سے پہلے اس نے رب کی بارگاہ میں وہ ساری باتیں آپ لوگ اس ویڈیو میں اس انسان کی زبان سے سنو گے ویسے ویڈیو عربی زبان میں ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا ویڈیو کے آواز بھی کم ہے ویڈیو سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس انسان کو یہ سوچ کر کے دیکھنا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی آنکھیں اللہ نے سجدے میں لوٹا دی ہیں زی واحدی نمشی بشویہ 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 كما زیتنی زی بشویہ بشویہ ندخل مزید عادي صلیت نقدم خطوات قدام وصلت تحییت المزید لا المغرب حقا ما فيش تحییت مزید ما صلیتش جمعت وقعت جبلت سبحاتا صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ قاموا قمت معاهم قدمت لقدام قدمني واحد كثر خان ویڈیو فالی جامل جوجوری ہمیت دوری قدم ni قامنا با حاصل ایک سيدي اللہ کی ادھائی وقلت لك اللہ وقلت لك اللہ اللہ خالح وانا ممشی بس فالله معقلت لك اللہ ونغمض انا من دعا این نكبر ونغمض این نحن لشویہ نحن لشویہ مه رکعہ الثالثہ سجویت ایک قلت علمت ایک فکر اقوط این اقوط اقوط این اس کے پاسی و سMomہوں کے پاسی رو کا ایک چند ہوتا وہ ہنداثی کی پاسی ہیں وہ ر一個 د فیре یا سیجن را کہ fino cri pun اسیل ج az ایرائی پاسی یا جو ترمید اور وجد ایرائی پاسی ایر mesures تو ان fout پاسم تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر اللہ کے نیک بندے احمد قداری کو آپ لوگوں نے دیکھا جس نے اپنی آنکھیں کس طرح آئی وہ پوری طرح سے بتایا کچھ لوگوں کو تو سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو جن کو سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو میں احمد قداری کی باتوں کا مفہوم بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے احمد قداری کہتے ہیں کہ آج سے دو سال پہلے کسی حادثے کی وجہ سے میری آنکھیں چلی گئی میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں نابینا ہو گیا میں اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے ہسپیٹل گیا ڈوکٹروں کے پاس گیا لیکن ہر طرف سے مجھے یہی جواب ملتا تھا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی پوری طرح سے جا چکی ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے احمد قداری کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا تھا لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا کہ نمازیں میں مسجد میں جا کر کے ادا کروں عید العزا ہوئی اور عید العزا کے بعد والا دن تھا اس دن بھی معمول کے حساب سے روزانہ کے حساب سے میں نماز مغرب کے لیے مسجد میں گیا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ابھی نماز مغرب میں دیر تھی میں نے ہاتھ میں تسبیح اٹھائی اور اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کر دی میں تسبیح پڑھتا رہا اور پھر ازان ہوئی پھر اقامت ہوئی امام صاحب نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی نماز اور اقامت کے درمیان احمد قداری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بس یہ دعا کی یا رب العالمین میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس عطا فرما دی احمد قداری کہتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز شروع کی ہم سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی پہلی رکعت ہو جاتی ہے دوسری رکعت ہو جاتی ہے تیسری رکعت میں جب ہم پہنچیں تیسری رکعت میں ہم نے رکو کیا رکو کرنے کے بعد ہم جب تیسری رکعت کے پہلے سجدے میں گئے اس وقت تک میں نابینا تھا میں اس وقت تک اندہ تھا تیسری رکعت کا پہلا سجدہ تیسری رکعت کا پہلا سجدہ کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا اور میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے پیلا پیلا فرش نظر آنے لگا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر آنکھیں کھولی تو مجھے پیلا فرش نظر آنے لگا اور یہ مسجد کی جانمازیں تھی جو کریم اور پیلے کلر میں بچی ہوئی ہیں جسے آپ ویڈیو کے اوپر دیکھ سکتے ہو احمد قداری یہ اسی مسجد میں انٹریویو دے رہے ہیں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی احمد قداری کہتے ہیں جیسی میں سجدے سے سر اٹھایا مجھے پیلا فرش نظر آنے لگا اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا میرے پاس میں جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کو دیکھا اور پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے فوراں اپنا ہاتھ چھڑایا اور لوگ دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ کیا یہ حقیقت میں ہو رہا ہے لوگوں نے نماز پوری کی میں وہیں کے وہیں بیٹھا رہا جس نمازی کا میں نے ہاتھ پکڑا تھا اس نمازی نے مجھے کہا تمہیں کیا ہوا ہے میرا ہاتھ نماز کے بیچ میں کیوں پکڑا تو اس سے میں نے کہا دیکھو میری آنکھیں آ گئی ہیں اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی لوٹا دی اس نے کہا تمہارا تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی تو جا چکی تھی اسے میں نے کہا نہیں واللہ اللہ کی قسم میں دیکھ سکتا ہوں میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں میں سب کو دیکھ سکتا ہوں پھر لوگوں نے پوچھا کیا ہوا پھر میں لوگوں کو بتانے لگا دیکھو میری آنکھوں کی روشنی لوٹا آئی ہے اور پھر میں نے امام صاحب کو جا کے کہا اور پھر پوری مسجد میں ہر طرف سے ایک صدا آنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سب اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے اس دن سے آج تک یہ احمد قداری اللہ کے فضل و کرم سے بلکل بینہ ہو چکا ہے اکھیارہ ہو چکا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہونا کرشما ہونا دعائیں جب سچے دل سے کی جاتی ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم